فرسٹریشن ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے جو ہم آل موسٹ ہر روز فیس کرتے ہیں ریگارلیس کہ آپ مرد ہیں یا عورت، سٹوڈنٹ ہیں یا پروفیشنل، بزنسمن ہیں یا جاپ کرتے ہیں یا پھر ہاؤس وائف ہیں فرسٹریشن سب کو ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ فرسٹریشن دراصل ہے کیا، اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم سمپل اور ایزی کیوں میتھرڈ سے فرسٹریشن جیسے نیگٹیو ایموشن کو پوزٹیو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس سے ہماری سٹرگلز اور فیلیرز سکسس میں تبدیل ہو سکتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بہت ہی سمپل الفاظ میں فرسٹریشن تب ہوتی ہے جب لائف میں ایکسپیکٹیشنز اور ریالٹی میں ڈیفرنس پیدا ہو جائے یعنی کہ جب we are expecting more than what we are receiving from life اس کی اگزامپلز آپ بہت ایزی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے ایونٹس تک نوٹس کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ آفیس جلدی جانا چاہ رہے ہیں لیکن اچانک سے آپ کی گاڑی کا ٹائر فلات ہو جائے یا یہ کہ آپ اپنے بزنس میں کافی زیادہ ٹائم پیسے اور ایفرٹ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن سٹل وہ اتنا کامیاب نہیں ہو رہا جتنا کہ آپ کو امید تھی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی تھوڑی سی محنت بہت اچھے ریزرٹس دے رہی ہے لیکن آپ کی بہت زیادہ محنت بھی ویسے ریزرٹس نہیں دے پارے یہ تمام چیزیں انسان کی willpower کو ڈیمیج کرتی ہیں اور الٹی میٹری فلیر کی طرف لے جاتی ہیں لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرسٹریشن painful تو ضرور ہوتی ہے مگر یہ life نہ success کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوتی تو it means کہ یا تو آپ کی لائف میں کوئی goal کوئی ambition ہے ہی نہیں یا پھر یہ کہ آپ اس کو achieve کرنے کے بارے میں honestly effort important نہیں کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم فرسٹریشن کو اچھے طریقے سے handle کر کے اپنی زندگی میں positively use کر سکتے ہیں number one آپ اپنی expectations اور life goals کو realistic رکھیں کیونکہ unrealistic expectations پوری نہیں ہوں گی اور یہی آپ کو frustrate کریں number two یہ کہ آپ جس کامی ناکامی کی وجہ سے آپ frustrate ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کام کو کرنا شروع کریں کیونکہ frustration کا distraction سے بہتر علاج کوئی نہیں ہو اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو باہر چلے جائیں کسی project پر کام کر رہے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے اس کی جگہ کوئی اور کام شروع کریں جو آپ کے لیے enjoyable ہوئے ہیں اس سے آپ بہت جیدی اپنی strength پر لیں گے اور دوبارہ اپنے کام پر focus کر سکیں number three یہ کہ اپنے آپ کو convince کریں کہ تمام situations temporary ہوتی ہیں اور وقت اور حالات اچھا ہو یا برا گزر جاتے ہیں number four یہ کہ positive چیزوں پر focus کریں اور کیونکہ اس طریقے سے آپ کا mind challenges کو حصد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے number five یہ کہ کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پر آپ trust کرتے ہیں just like close friends, parents, spouse کوئی بھی جس سے بات کر کے آپ relax feel کریں یہ بہت ہی effective method آپ نے evil power کو restore کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی diet کو بھی improve کریں کیونکہ آپ کی body اور mind کو جتنی بھی energy چاہیے وہ diet سے ہی مل سکتی ہے ہماری body خود سے تو energy create نہیں کر سکتی and lastly اپنی strategy اور working کو change اور refresh کریں اور اندازہ لگائیں کہ آپ کے کام یہ کیا چیز ہے جس کی limitation کی وجہ سے آپ کی frustration ڈڑ رہی ہے کبھی بھی اپنے آپ کو frustration میں blame نہ کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ اپنی defeat accept کر لیں گے اور کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں ہاتا جب تک وہ ہاتھ امان نہیں لیتا اس لئے no matter how frustrated you are آپ نے کسی بھی صورت اپنے آپ کو یا اپنے افتر کے لوحوں کو یا حالات کو blame نہیں کریں کیونکہ یہیں سے ہی downfall start ہوتا ہے یہیں سے ہی willpower کم ہونا شروع ہوتی ہے اور اسی کے بعد سے آپ gradually frustration آپ کے رو پر بہت زیادہ حافی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ جو results life سے چاہ رہے ہوتی ہیں وہ results نہیں گئنے پر پاتے ہیں so this is the most important thing not to go into angry blame game ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے